اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بزنس ٹارکس فیشل میں ایک دبا پھر آپ کو خوش حمدید کہا جاتا ہے آج ہم راجوال کے شہر میں آئے ہوئے ہیں جو ایک نیا فارمر تقریباً نیا نیا کربار شروع کیا ہے اس بھائی نے بہت اچھی آپ کو ملومات دے گا اور اچھے اچھے مشروع بھی دے گا ماشاءاللہ اس کے پاس تقریباً نائنٹی فائیو بچڑے ہیں یہ ہمیں بہت ہی پیاری پیاری باتیں بتایا گا خود ہی اس کی زبانی ہم اس سے سنتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا بچڑوں کے کاروبار میں کتنی بچت ہے کتنا پرفٹ ہے آئیے ہم اس بھائی کے پاس چلتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لے بھائی جان شکر اللہ کا جی آپ کا نام بھائی جان کیا ہے میرا نام فاروق علی ہے فاروق علی بھائی یہ کدھر کا علاقہ ہے یہ راجوال کا جی کونسا زلہ بھائی زلہ اکڑا آپ کے پاس بھائی کتنے بچڑے ہیں ہمارے پاس تقریباً نبوے سے پچانوے بچڑے ہیں نبوے سے پچانوے بچڑے آپ کے پاس ہیں یہ کون کونس کی نسل کیا ہے آپ کے پاس یہ ہمارے پاس چولستہ نہیں ہے سائیوال نسل کے ہیں اور دو قسم کے ہیں سب سے اچھی نسل کونسی ہے آپ کے پاس سب سے اچھی نسل ہمارے پاس سائیوال کی نسل ہے آپ اسے ترجیح کیوں دیئے ہوئی سائیوال کی نسل پر اس میں کیا ایسی خوبی ہے یہ گروت زیادہ کرتا ہے یہ سائیوال کی نسل ہے اس کا رنگ کلر اچھا ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے خوبصورت لگتا ہے سلو سر یہ بتائیں آپ نے یہ بچڑے کہاں سے خریدے ہیں ہم نے یہ بچڑے دو تین مختلف منڈیوں سے خریدے ہیں کون کون سے ملے ہیں آپ نے لہور سے لائے ہیں مدرسہ سے لائے ہیں مدرسہ سے مدرسہ کدھر ہے مدرسہ منڈی کا نام مشہور ہے اچھا بھئی آپ یہ بتائیں جو مدرسہ آپ بتا رہے ہیں ادھر سے آپ کیسے لے مدرسہ سے لے کر آتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو خریدے ہوئے کتنے ماں ہو گئے ہیں تقریبا ہمیں ڈیڑھ ماں تقریبا ایک ماں یا ڈیڑھ ماں کے قریب ہو گئے ہیں بچڑے ہمیں یہاں لائے گئے آپ یہ بچڑے کس صاحب سے لے کر آتے ہیں لگ لگ لے کر آتے ہیں یا کٹھے لے کر آتے ہیں ہم لگ لے کر آتے ہیں کیونکہ چکر جب منڈی لگتا ہے جتنے حساب سے مناسب بنتے ہیں وہ لے آتے ہیں سر ایک اور سوال آپ سے پھوچنا چاہتا ہوں آپ یہ بتائیں کی آپ کی بچڑے تیار کر کے گوشوس کے لیے فروخت کرتے ہیں یا کربانی کے لیے تیار کرتے ہیں ہاں زیادہ تار جو ازن میں سے تیار کرتے ہیں وہ تو ہیں گوشٹ کےلئے جی کروانی کے لیے نہیں تیار کرتے ہیں قربانی کے لیے بھی تیار کرتے ہیں managers منڈیوں سے منڈیوں سے کام ملتے ہیں جی اچھا 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 ایک اورہ بتائیں کچھ لوگ شوق رکھتے ہیں کٹوں کا جی کچھ لوگ کٹے بھی پالتے ہیں جی لیکن آپ نے بچھلوں پر کیوں ترجیح دی ہم نے بچھلوں کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ جو کٹے ہیں جی جی ان کے لیے کافی منٹ کرنی پڑتی ہے طلاب بنانے پڑتے ہیں پانی کے لیے نانے کے لیے ان کا یہ ہے پانی پینے کے لیے یہ ہودیاں بنی ہوئی ہیں ان کا کوئی نانے کے لیے طلاب وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی اچھا سار آپ یہ بھی بتائیں آپ کے بچھلے کس عمر کے لیے کس عمر کے خریدتے ہیں اور آپ کا ایک بچھڑا کتن میں پڑ جاتا ہے ادھر لانے تاک ہم وزن کے حساب سے بچھڑا کھریدتے ہیں تقریباً جو ہے سو کلو کا جے جے اس کا ایک سو پنتالی کے حساب سے آپ بنا لیں کیا حساب بنتا ہے اور خرچہ اس کا قرائے گاڑی کا آنے جانے کا اچھا اچھا ٹھیک ہوگے سار سر آپ یہ بھی بتا دیں ان جانوروں کو کیا کھلاتے ہیں ہم ان جانوروں کو بندہ ڈالتے ہیں توڑی ڈالتے ہیں چوکر ڈالتے ہیں اس قلعہ سبت چارہ نہیں ڈالتے آپ نہیں سبت چارہ ہم نہیں ڈالتے سار ایک جانور کو آپ ایک بچھڑے کو روزانہ کتنا بندہ ڈالتے ہیں تقریباً ہم ایک بچھڑے کو تقریباً روزانہ کی ڈیٹیل ہے جو تین سے چار کلو ایک بچھڑے کو بندہ ڈالتے ہیں یہ آپ وزن کے حساب سے دیتے ہیں یا دو کلو حساب سے ڈالتے ہیں یہ بچھڑوں کے لئے بندہ نہیں ہم جانوروں کے حساب سے بندہ ڈالتے ہیں کہ اتنے ہمارے جانور ہیں اتنے کلو ان کو کھلایا جائے اچھا اچھا سر آپ یہ بتائیں کہ بچوں کو مماریف گرہ بھی آتی ہے آپ کے پاس یہ صفائی بھی اتنی اچھی نہیں ہے صفائی کی وجہ یہ ہے سر کہ بارش ہوئی ہے کل بھی ہوئی ہے آج صبح بھی ہوئی ہے تھوڑی بہت بارش ہے اس لیے صفائی زیادہ تار نہیں کر سکتے صفائی اچھی نہیں ہوئی جی اچھا 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 ان جانوروں کو سمالنے کے لیے کتنے بندے رکھے ہوئے ہیں آپ نے ان کو سمالنے کے لیے ہم نے تین آدمی رکھے ہوئے ہیں تین آدمی کچھ لوگ سننے میں یہ بھی ہے کہ ملازم جو ہوتے ہیں وہ جانوروں کی اچھی طرح خیال نہیں رکھتے خیال رکھتے ہیں ملازم جو ہوتے ہیں وہ ان کا حساب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہوتے ہیں سنبھالنے کے لیے کوئی ہوتے ہیں ان کو صرف اپنے طرح کو صدا کرتے ہیں جی اور جانوروں کو ان کوئی خیال نہیں ہوتا لیکن شکر الحمدللہ جو ہمارے پاس ہیں آدمی بلکل دل لگا کے محنت کرتے ہیں کیا آپ خود بھی ٹیم دیتے ہیں ادھر جی جی ادھر آپ ہوتے ہیں جی بلکل ہم ادھر ہوتے ہیں اچھا ایک اور آپ بتائیں یہ بتائیں کہ جو ایک بچڑا ہے ایک کمینے میں وزن میں کتنے کلو ضافہ ہو جاتا ہے تقریبا آپ کے اندازے میں مارے اندازے کے حساب سے ایک بچڑا جو خوراک اچھی کھائے اچھا پانی پیئے تقریباً 20 سے 50 کلو پر ماہ وزن بنتا ہے اس کا فرض کریں آپ نے ایک بچڑا خریدا ہے جی سیر فرض کیا جی تو ایک بچڑا خریدا تین ماہ کے بعد آپ اسے سیل کرتے ہیں جی تین ماہ کے اندر آپ کو کتنا منافع دیتا ہے ایک بچڑا ایک بچڑا ہمیں ہم خریدتے ہیں جو تین ماہ کے بعد اسے سیل کرتے ہیں تقریباً 20 پچیس ہزار کے قریب ہمیں منافع ملتا ہے تیسرا سب ملتا ہے اچھا بھئی آپ یہ بتا دیں آپ کے پاس ان بچڑوں کے لیے کتنی جنگا ہے ٹوٹل ہمارے پاس بچڑوں کے لیے تقریباً چار کنال جگہ ہے چار کنال ہے جی یہ جو سبی گلی ہو چکی ہے ادھر خوشک بھی پڑی ہوئی ہے جی جی اچھا ہوتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے ادھر آگا خرید کر لے جاتے ہیں جی جی اچھا اچھا بہت مربانی جی آپ نے ہمیں اپنا کیم کی ٹیم دیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے ہماری انفارمیشن آپ کو اچھی لگے معلومات اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائی کریں اور دوستو تک شیئر کریں اگر کوئی ہم سے کوئی بھول چور بھی ہو جائے انسان انسان غلطی انسانوں سے ہوتی ہے تو پلیز ہمیں ماف کر دینا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو